موسیقی نمسکار بڑی بحث میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آلو ایک زمانہ تھا جب سیاست میں نشانے سادھے جاتے تھے اس نشانے میں بھی مان مریادہ کا پورا خیال رکھا جاتا تھا لیکن بدلتے دور کے ساتھ شاید سیاست کے قائدے بھی نیتا بھول گئے ہیں انجام یہ ہے کہ وہ محلہ نیتا پر بھی عبدر ٹپڑی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں وہ بھی کھلے منچ سے ہم بات کر رہے ہیں آزم خان صاحب کی جنہوں نے جیعہ پردہ پر ایسی عمریادہ ٹپڑی کی کہ سننے والے کو بھی شرم آ جائے ویوادت بیانوں کے مہارتی اسپی نیتا آزم خان کی سب سے تازہ اور سب سے شرم سار کرنے والا بیان آیا ہے بیان اتنا شرم سار ہے کہ ہم آپ کو سنوا بھی نہیں سکتے آزم جب یہ بیان دے رہے تھے تو منچ پر ان کے ساتھ سماجوادی پارٹی کی عدیق شکلیش یادب بھی موجود تھے لیکن آزم کے بیان پر کچھ نہیں بولے کچھ دنوں پہلے تک جیعہ پردہ کو اپنی پہن بتانے والے کہ آزم خان سیاسی دشمنی میں اتنے نیچے اس طرح تک گر جائیں گے کہ جیعہ پردہ نے بھی شاید یہ سوچا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں آزم خان کا وہ بیان جس پر وہ مشکل میں گھر گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے نشانے پر آ گئے ہیں اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لگے میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو ہے وہ خاکی رنگ کا ہے میں سترہ دن میں پہچان گیا آپ کو پہچانے میں آپ کو پہچانے میں سترہ برس لگے سترہ برس تو سوال یہی ہے کہ اس نشانے میں مان مریادہ کا بھی پورا خیال رکھا جاتا تھا جیسا کہ ہم نے کہا لیکن بدلتے دور کے سائد یہ شاید سیاست کے قائدے بھی نیتا پھول گئے ہیں اور یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ لگاتال جس طریقے سے جو بیان سرکھیوں میں ہے اور بتانا بھی جروری ہے اور چرچہ کرنا بھی شاید اس طریقے سے ضروری ہے کیونکہ اس طریقے کی گھٹناوں کی پنڑا برتی نہ ہو اور نیتا بھی آگے سے بیان دینے سے پہلے کچھ سوچ کر بولیں کچھ سبک لیں اس لیے چرچہ بھی کرنی ضروری تھی ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے آئیوے مہمانوں سے اپنے درشکوں کا تاریخ کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بیجے پی کے طرف سے شبنم پانڈے جی ہے پروکتہ شبنم جی نمسکار سواگت ہے آپ کا ریلڈی پروکتہ بھی ہمارے ساتھ ہے سنتوشی آدف جی سنتوشی نمسکار سواگت ہے آپ کا اور کانگریز پروکتہ برجین سنگ جی ہمارے ساتھ ہے برجین جی نمسکار سواگت ہے آپ کا راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ اوپی آدف جی ہیں ورشت پترکار لائف ٹوڈے کے نیوز روم سے سوریش بہادور جی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں سوریش جی نمسکار سواگت ہے آپ کا لیکن آج کی ریبیٹ کو میں آپ کے پاس سب سے پہلے آ رہا ہوں جو آزم خان نے جو بیان دیا آپ بھی سنوے ہوں گے کہ لگاتار میں اسی لئے آج میں نے آزم خان کی وہ بیٹ وہ بیان دکھائی نہیں 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 اپنے دشکوں کو سنوائی کیونکہ ہمیں مان مریادہ کا پوری طریقے سے خیال ہے اور کولڈہ کنڈکٹ کا بھی خیال ہے سر یہ کس طریقے کی مان سکھتا ہے اور واقعی میں کیا کچھ سوچ سمجھ کر یا اس کی دردشتہ کو دیکھ کر کے کچھ بیان دیا یا بوکلات میں دے دیا دیکھیں سیاست میں سبھے اور سالین آچران کرنا یہ سیاست میں کوئی معبدان سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سیاست ہو یا ویکتیگت جیون یا سارجنک جیون سوچتہ کا خیال رکھنا چاہیے اور سیاست دانوں کو بھی رکھنا چاہیے سب سے بڑی چیز اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بریجین سنگھ جی بیٹھے ہوئے ہیں اور سرگی رامدھاری سنگھ دنکر جی نے کہا تھا کہ سب پکش کی مریادہ دونوں پکشوں نے توڑی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سمجھ جب انہوں نے سوچا ہوگا تو جو مجاج ہے اور جو دنیا کا مجاج ہے اور جو لوگتانترک پرکریہ میں جو مجاج میں پریورتان آ رہا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں چھٹ پٹا ہٹ بیاکولتا چناؤ کے سمجھ میں ہوتی ہے لیکن جیسے کوڈ آب کنڈیکٹ الیکشن کا میسل لاغو کرتا ہے ویسے بیکتگت جیون میں راجنیتک جیون میں آدھر ساچار سہینتہ کا ایک مانک راجنیتکوں کو بیس کرنا چاہیے اور جو نہیں ہو پا رہا ہے کس دل سے ہو رہا کون کر رہا ہے یہ الگ بھی سے بست ہو ہے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک آچرن کوڈ آب کنڈیکٹ جو ہوتا ہے ایک سچتا کا واتاورن اور جس کے بیچ میں چناؤ لڑا جائے اور چناؤ سمپن ہو اور دیش میں جمہوریت ہے لوگ تانترک پرکریہ میں اپنی بات کہیے لیکن ایک آچرن میں کہیے کسی کے مان مردن سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اس سے واتاورن دوسیت ہوتا ہے اور ایک سمیدن سیل ویکتی کے ناتے اور راجنیتک لسیسک کے ناتے میں اتنا ہی کہوں گا جے بلکل ہر شخص ایک سب سماج اس طریقے کی شاید جو گھٹناوں کو لے کر کے کوئی بھی سماج سرحانہ نہیں کرے گا چاہے پکش ہو چاہے پکش ہو کوئی بھی شبنم جی سیاست کی جس طریقے سے ابھی اپی آدھر جی نے بھی بات کی شاید سیاست کے قائدے بھی نیتا بھول گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے انجام یہ کہ محلہ نیتا پر بھی اب ادھر ٹیبڑی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور وہ بھی کھلے منج سے اور ایک محلہ کا درد آپ بھی کود ایک محلہ ہے بہتر سمجھ سکتی ہیں اور بیان بھی کر سکتی ہیں ہمارے دشکوں سے نشت طور پر آلوگ جی جس طریقے سے راج نیتی میں اس طریقے کے نیتا جن کو کہ میں ان کو آجم کھا کو تو میں تنکہیا آجم کھا ہی کہنا آپ پسند کروں گے کیونکہ جس طریقے سے بیوروکیٹس کا بھی ماکھول اڑایا میلاؤں کے ساتھ ساتھ تو ان کے نام ان کو نام کرن کرنا بھی جروری ہے پر یہ صحیح کہا یادف جی نے جس کی پرورج جیسی ہوتی ہے پریوار میں جو سنسکار سکھایا جاتے ہیں آپ چاہے سڑک پہ چلنے والے کوئی انپڑ آدمی ہو یا پڑے لکھے آفس میں کام کرنے والے ہو یا راج نیت میں آنے والے ہو آپ اپنی مریادہ اپنے پریوار کی بھی مریادہ ادھر لے کے آتے ہیں آج میں کچھ اب شبد کہتی ہوں تو یہ میرے پریوار کی بھی میں توہین کرتی ہو آجم کھا جی نے کی شاید پرورش ہی ایسی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا اور یہ پہلی بار نہیں ہے کئی بار یہ لطاڑے گئے ہیں سپریم کورٹ نے فٹکار لگائی ہے ان کو چناؤ آیوگ نے کرا ہے اپنی پارٹی سے نکالے گئے ہیں لیکن اجب بات یہ ہے کہ یہ اتنی بجوانی اتنی اپمانت کرنے والی شبدوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہی پہ ان کے پارٹی ادھر اکیلیز جی ہس رہے ہیں اور تالی بجار ہیں ساتھ ساتھ میں اس جنتہ سے بھی کہوں گی کہ ان کو وہیں پکڑ کے مارنا چاہیے جنتہ کو قانون کے ہاتھ میں دینا چاہیے جس طریقے اگر اتنے قدعور نیتہ کا اس طریقے سے اس طریقے سے یہ کر سکتے تو عام میلاؤں کا یہ کیا حشر کرتے ہوں گے اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنی جنتہ کو بھی اس طرح کرتے ہیں پر آج میں ان کی جنتہ سے کہوں گی نربک رہیے میلاؤں کو کسی کے سنگرکشن کی ضرورت نہیں ہے مہلائیں خود میں بہت سکشم ہیں چناو آیوگ ان کو پرتیبندت کر دے راجنیت میں رہنے سے اور ساتھ ساتھ ایسی سوال ہیں کیا واقعی میں راجنیتی میں پرتیبند لگ جانا چاہیے اور جیسا کہ اوپی آدھا جی نے بھی ایک بہت اچھا سوال اٹھا تھا پارٹی میں اس طریقے کی آچار سہیتہ کیا لگنی چاہیے کیا کوئی ایسا قانون بننا چاہیے اس پر بھی ہم سوال کریں گے لیکن میں بریجن جی کے پاس آ رہا ہوں بریجن جی اس بیان کو لے کر سب سے پہلے میرا سوال آپ کی ایک پرتیگریہ دیکھیں آج صبح سے جب سے ٹی وی پر یہ بیان چل رہا ہے اور درجنوں ٹی وی کے چینل ہم سے پرتیگریہ لینے گئے ہم نے سب سے ایک ہی بات کہا کہ ہم سب راجنیتیگوں کو چناؤ آتے ہیں کل ختم ہو جائیں گے ہم ایک نیتک مریادہ کا ہماری ماں ہو سکتی ہے کوئی بہن ہو سکتی ہے کوئی بیٹی ہو سکتی ہے تو ہم پرسوں کو کسی پالتی سے وہ سممدھت ہو بولنے کے پہلے ہجار بات سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسے ایک بڑک کیول نہ اس محلہ کو جو وہاں کنڈی ریٹ ہے بلکہ سمپونڈ محلہ سماج کے لیے وہ بہا سا اپمان جنک ہے اور بڑا اچھا کہ آپ نے سنائیا نہیں میں اس کی کڑی سبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا ہوتا کہ ہمارے پردھان منتی جسے سیکھتے کہ راجستان میں پرچار کرتے سمیج جب کانگریش کی ویپی اے کی چیئر پرسن کے بارے میں کانگریش کی بیدھوہ عورت کہا تو کیا ہوا وہاں کی جنتہ نے اکھاڑ کے بیجے پی کو پھینک دیا آدھنیے گرداز سنگھ نے کہا بیہار میں ان کا سوپڑا ساپ ہوگا ہے بیدھان سمہ میں توٹھٹ ویڈاک جی سے ہم لوگ جیتے تھے تو اسی پرکار جو پرانی گھٹنائے گھٹی ہیں ہمارا جو سماج ہے بہت سمبیدن سیل ہے ہمارا سماج یہ کبھی برداز نہیں کر سکتا کہ ہم کوئی ایسی آماری آدھنیز بات کہیں اب بات نفے نقصان کی آگئی سنتوش جی آپ ہی کی پارٹی آپ تو گڑبندن کے اب حصہ ہے جس طریقے سے اب جب آزم خان نے بیان دیا ہے تو اب یہاں پر نفے نقصان کی بات کریں آپ لوگوں کو جتا فائدہ ملنا تھا مل گیا آپ نقصان سیدھا سیدھا آزم خان کوئی آلوک جی بات یہ ہے کہ جہاں بانڈی کی بات آتی ہے وہاں گڑبندن اور پرس پر سمبند ایک الگ بات ہو جاتی ہے جہاں بانڈی آئے گی تو ہزاروں سال پہلے قویداز جی نے کہہ دیا تھا کہ بانڈی ایسی بولیے من کا پاک ہوئے اور ان کو سیتل کرے تو بیکت کوئی بھی ہو چاہے بی جی پی کے لوگ ہو چاہے گڑبندن کے لوگ ہو چاہے کانگریز کے لوگ ہو کسی کے بسے میں اگر کچھ کہنا ہے تو وہ بات پہلے اپنے اوپر لاغو کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بات اگر کوئی آدمی ہم کو کہے گا تو یہ بات ہم کو اچھی لگے اگر ایسے سبد کہیں تو وہ نندنی ہے اس میں کوئی دورانی ہے لیکن میں یہ ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کیون آدم خان کی بات نہیں ہے یہ جتنے بھی راجنے تک دل ہیں ابھی آپ نے بحار میں چوبے صاحب ہیں اس میں ورطمان میں منتری ہیں انہوں نے جو ہے مانی مکپور مکمنتری جو راوڑی دے بھی ہیں ان کے بسے میں کیا کہا ہے اور انہوں نے صلاح دیا ہے کہ آپ گھونگھٹ کے اندر رہیے تو یہ سبت جو کہے جاتے ہیں وہ چاہے بی جے پی کی طرف سے ہوں چاہے کانگریز کی طرف سے ہوں چاہے رالوت کی طرف سے ہوں چاہے کسی کی طرف سے ہوں یہ سبت بند ہونے چاہیے اور راجنیت میں ان کا کوئی اسطحان نہیں ہونا چاہیے راجنیت میں تو برکل عدالت والا معاملہ تھا حضور و ملارڈ کر کے لوگ بات کرتے تھے ایک دوسرے کا سمبان کرتے تھے صدن میں بھی یہ گریمہ گرتی جا رہی اس لئے نیتاؤں کو چاہیے وہ چاہے جس دل کے لوگ ہوں کہ اپنی بانی پر برام لگانا چاہیے ہم نے سب راجنیتک دلوں سے بات کی اور سب نے لگ بھگ چاہے بھی اس میں ایک اچھی بات نکل کر کے آئی چاہے پکش ہو چاہے بھی پکش ہو سب نے اس بھاشا کا کہا کہ استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک سب بھی سماج اس طریقے کی بھاشا کا کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا نہ سوئکار کر سکتا سوریش بادر جی ورشت پتھرکار ہے سوریش جی اس بیان کو لے کر کہ آپ نے بھی سنا ہو کہ اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو رہا ہے کیا واقعی میں صرف اور صرف سرکھیاں بٹورنے کے لیے دیا جارہا ہے اس طریقے کا بیان آزم خان نے دیا یا اس کے پیچھے ان کی اپنی خود کی مانسکتہ نظر آ رہی ہے ہم ایک بیان کو لے کر کیوں بات کر رہے ہیں ہم سارے راجنیتی دلوں کے لیے کے بیان باجی کرنی چاہیے یہ بیان باجی اسیمیت بھاسا مریادت بھاسا کسی کی پرسنل لائف پر کمنٹ کرنا کسی بھی راجنیتہ کو صوبہ نہیں دیتا ہے اور ایسا کہیں بھی یہ آچار سنگیتہ دیکھیں لگتی جرور ہے لیکن آچار سنگیتہ کا پلن آپ کو اپنے اس سے کرنا پڑتا اپنی انتراتما سے اپنے کو صیمیت کرنا پڑتا ہے کوئی بھی بیانتی کوئی بھی راجنیتہ آجم خان کی اس بھاسا کو اچت نہیں ٹھارا سکتا اور اچت ٹھارا بھی نہیں جانا چاہیے میں تو ایسا نہیں پہلی بار آجم خان بول رہے ہیں آجم خان اس کے بار کئی بار ایسا بول چکے لیکن اگر چناؤ آیوگ نے ان کے خلاف کوئی کاروحی کی ہوتی چناؤ آیوگ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہوتا جیسے آج اس نے آدھلی یوگی جی اور آدھلی مائیوٹی جی کے خلاف اٹھایا ہے ساتھ یہ گھٹنا کی پنرہ ورطی نہ ہوتی لیکن ہوا کیا ابھی تک جتنے بھی ہمارے چناؤ آیوگ تھے ان کے پاس نہ تو کوئی ادھکار تھا نہ کوئی کار کرنے کی کوئی صحیح جیسے بھی ہوتا تھا آچار سنگیتہ لگتے ہیں آچار سنگیتہ ختم ہو جاتی اس کے دوران سبھی راجنیتک دلوں میں ایک راجنیتک دل کی بات نہیں کرتا آپ کسی ایک راجنیتک دل کو کٹ گھرے مدھ کھڑا کریے سبھی راجنیتک دلوں میں ایسے نیتہ ہیں جو اس سمید سوئے پر ابھدر تپڑی ابھدر بھاسا کا پریوں گ کرتے رکھیں کہیں بھی جیسے ایک دیس کو مانا جاتا ہے ہم کو سینا کو راجنیت میں نہیں لانا چاہیے لیکن ہم لا رہے ہیں جیسے کیbal کسمیں کھاتے ہیں ہم دھرم کی بات نہیں کریں گے جات کی بات نہیں پرچار کی بات نہیں کریں گے سہمیت بھاسا کا پریوگ نہیں کریں گے دوسرے کے پر ٹپڑے نہیں کریں گے یہ سب ساری باتیں پہلے ہی جب چنا اہل کریں سہمو دلی ویٹھا کھتی ہے تو ساری باتیں سہر ہوجاتی ہیں لیکن کیا ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اس لئے نشطیت روح سے اس میں سارے راجنیتک دلوں کو بیٹھ کر کے کہان بیچار کر کے بلکل ہماری ڈیبیٹ بہت آج سرسٹ ریبیٹ جا رہی ہے سوریش سوریش جی نے کہا کہ سب راجنیتک دلوں کو جوجنا چاہیے حالانکہ آج کچھ جب ہم یہ ڈیبیٹ کا وشہ رکھ رہے تھے تب ہم نے پربکتاؤں کو کچھ فون بھی گیا ہم اس وشہ پر نہیں آئیں گے آپ یہ وشہ کیوں دکھا رہے ہیں لیکن ہم نے ایک مریادہ کے اندر یہ وشہ اٹھایا ہے اور وشہ اس لئے اٹھایا ہے تاکہ کچھ سجھاؤ بھی آئیں کچھ نیتہ سبک لیں جس وشہ کو لے کر کے سوال اٹھ رہا تھا آپ تو دل نیتک وشلیشک ہیں بڑے بڑے آپ کے اور بھی چلیلوں میں آپ کے پروگرام آتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی پارٹی میں بھی کہیں نہ کہیں سچتا ہونے چاہیے اور ایک آدھر آچار سہیتہ لگنے چاہیے کہ ہاں اگر بولا کچھ لیمٹیشنز ہونے چاہیے تو اس طرح کی کاروائی ہوگی وہ چیز کوئی سامنے نہیں آتی شاید یہی چیزیں بڑھاوا دیتی ہیں کہیں نہ کہیں دیکھیں آچرن کی جو ویسے بستو میں نے کہی کہ آچرن کی مریادہ جیسے ابھی سوریس بہادر سنجھ نے بہت بیسک بات کہی کہ کسی ایک دل کو ہم نسانے پر نہ لیتے ہوئے ایک عام طور پر ایک ڈیولپمنٹ ہو ایک پرانالی وقصد کی جائے اور یہ کام الیکشن کمیشن آپ دیکھیں کہ تین سیسن صاحب نے الیکشن کمیشن کی ویاکیا ہی بدل دی تھی تو اس کے پہلے اندرہ جی کے جمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمیشن کون ہے سیسن صاحب کے بعد اب جو استطیب بنی ہے جیسے کوڈ آف کنڈک لاغو ہے تیز تاریخ اکاؤنٹنگ ہوگی اس کے بعد نئی سرکار آ جائے گی الیکشن کمیشن پھر پردے کے پیچھے چلا جائے گا تو کہیں نہ کہیں کس کو کیا سجا سنایا کس کو کیا الیکشن کمیشن نے چار سیٹ کیا ہے اس کے بعد بھی تو اس کی سمیچہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک ویاپک کانون کا دائرہ بننا چاہیے آپ کو ایک آدرس آچار سہیتہ چناؤ تک ہے آپ کی تو ایک سارجنک جیون کی آچار سہیتہ ہو کہ آپ کو یہ پارٹیوں میں بھی ہونی چاہیے پارٹیوں میں ہو اور پارٹیوں میں نشطی طور پر جیسے پارٹی اپ پریسٹشن کی طرف بڑھ رہی ہیں بوتھ منیجمنٹ کی بات کرنے لگی ہیں اور پیپل کنیکٹیوٹی کی بات کرنے لگی ہیں تو ڈسیپلین کی بات پولٹیکل پارٹی کیوں نہ اپنے ایجنڈے سامل کریں کہ اگر ہمارا کوئی پتہ دکاری ہمارا کوئی نیتا ہمارا کوئی کنیڈیٹ کوئی گلت آچرن کرتا ہے جسے جو سنسکرتی کو کلچر کو چھتی پہنچتی ہے تو نشطی طور پر ہم وہ کارواہی کریں گے تو اس کے لیے ایک سردلی اچھے سوال ہیں اب میں ان کا جواب شبنم جی ایجنڈے میں بات کریں مینوفیسٹو میں بات کریں سنکل پتھ میں بات کریں کیا اس طریقے کا کبھی آپ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ پارٹی میں اس طریقے کی بات بھی ہونی چاہیے یہ مینوفیسٹو میں یہ بھی ہونا چاہیے دیکھیں مینوفیسٹو میں کونسی پارٹی ایسی نہیں ہے جو مہلا سرکشا مہلا شرشکتی کرن مہلا آرکشن پر بات نہیں کرتی ہے ہر پارٹی کرتی ہے نیا یاترہ تک چلاتی ہے لیکن کیا آج اس ویشے پہ بولنے کے لیے سب پارٹیاں کھڑی ہیں ایک جو ٹھوکر کوئی نہیں کھڑے ہوتے ہیں آپ کسی پارٹی کی بات مت کریں آپ اپنی پارٹی کی بات کریں یہ وہی طریقہ ہے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے سڑک پہ اگر کسی کا مڈر ہوتا ہے تو بھیڑ کھڑی ہو کے دیکھتی ہے مدد کرنے اور بچانے کے بجائے ٹھیک وہی درش اس میں بھی ہے کہ آج ہم کھانے اگر کسی نیتا کو کہا ہے تو ہر پارٹی اگر اس پارٹی کا نیتا ہے تو ہر کوئی اس پارٹی کا بچنے لگتا ہے کہ میں کیا جواب دوں جواب یہی ہے جس پارٹی کا نیتا بولے اور جس طریقے کا گھینت انہوں نے بیان دیا مجھے لگتا ہے میں اپنے ہوش میں راجنیتک بیان میں چلے یہ تو ایک بیان ہو گیا لیکن سپریم کورٹ نے بھی لیکن سپریم کورٹ نے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اب آپ اچھے سے سوال اٹھا سکتی کیونکہ دوسری پارٹی کا معاملہ ہے لیکن جب اچھے سے اگر چناؤ آئے انہوں نے بھی صاف طور پر کہا سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ دھرم اور دھارمک چیزیں اس طریقے سے پرسنل نہیں معاملہ اٹھانا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی کس طریقے سے یوگی آدیتنات صاحب نے بھی دھرم کا معاملہ اٹھایا اور کس طریقے سے اب دیکھے چناؤ آئے نے بھی معاملہ سنگیان ملیا اور بڑی بات کہ کورٹ کو بھی دکھل دینا پڑا یہ چیزیں کیوں اٹھتی ہیں کہ شیشن جی کے سمیں کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو جان کاری ہوئی تھوڑی دیر کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ چھوڑ دیجے تھوڑی دیر کے لیے سب باتیں چھوڑ دیجے لیکن اس وقت بھی اس پر کبھی انگلی نہیں اٹھی بیان باجی پہ اس وقت بھی سیشن صاحب کے سمیں بھی انہوں نے الیکشن میں کیسے سچیتا رکھیں کس طریقے سے پروسس صحیح ہو اس پہ دھیان دیا لیکن دھرم کو لے کر کے ہم بات کریں دھرم کو لے کر کیوں ٹپڑی کی جا رہی ہے یہی مجھے رہی ہوں کہ اگر شروعات کس نے کی شروعات کس نے کی دیکھیں شروعات تو دانیتی میں مسلم تسٹی کرن دلیت اور برامن اور پچھڑا ساماج اگڑا ساماج بہت پہلے سے ہو رہا تھا اگر اسی سمیں سے الیکشن کمیشن سجگ ہو جاتا اور اس میں پراویدان بھی ہے سجا کا تین سال اور تین سال سے زیادہ میرے سوال کو مجھے جواب نہیں ملا میں بریجین جی سے اس سوال کا جواب چاہوں گا شروعات اگر نہ ہوتی راجستان کے جب چناؤ تھا تب البر میں علی اور بلی نے کس طرح سے کھل بلی مچائے اور وہ آج تک لوگ سبھا چناؤں میں مچی بریجین جی دیکھیں دو تین باتیں بہت مہت پون ہو جو آدھنی سبنم جی نے کہا کہ نہیں کہتے آج فتیپور سیکری میں ہمارے پردیش ستھیکش آدھنی راج ببر جی کہ ہاں سبھا میں کانگریز کی جو پروہاری ہیں ہماری آدھنی پرنگکا گاندھی جی نے اسی کنڈم سے ہی اپنے بھاسن کی شروعات کیا کہ جو ایک پالٹی کے نیتا نے محلہ سماج کے بارے میں بولا ہے آپ ویڈیو فٹیج اٹھا کے دیکھیں لیکن مہت پون بات یہ ہے کہ جب یہی باتیں خود پرنگکا جی کے بارے میں کہیں گئی جب وہ لکھنو پر باس پہ تھی تین دن اور بھارٹی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا جرسی گائے کہا گیا سنیا جی کے بارے میں اور بیدھوہ آورت کہا گیا جو اٹھارہ سال تک اوپی اے کی چیئر پرسن کانگریز پریسیڈنٹ رہی اچھا ہوتا کہ تب ان چیزوں کو سجیان ملے آتا ساہد آج آجم خان کی ہمت نہ ہوتی اس پرکار کے اور آج بھی جو ہوا ہے سجا وہ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ صاحب یہ کیا چل رہا ہے دیش میں تب مجبورن دو آدمی کو سجا ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں سا جانوی انہا لوگ جانتے ہوں کہ آجم خان نے وہ سمائے آجم خان صاحب کو سات دن بھاسنٹ دینے کے لیے بین کر چکا ہے چناؤ آیوگ پچھلے چناؤوں میں جب ان کی پتنی لڑ رہی تھی نو آلے میں چودہ کے پہلے نو آلے چناؤں میں تو ایسی بات نہیں دراصل ہے کیا کہ ہمارے جو چناؤ آیوگ ہے ابھی سوریز بھئیہ کہہ رہے تھے میں نے جانبوشک نہیں کوٹ کیا تھا بہت گندی گالی دیا ہے ہیمانچال پردیش کے پردیش سدھیک نے سونیا جی کا نام لے کر راحل جی کو میں اس کو نہیں کہنا چاہتا لیکن کوئی ایک بیان کسی کا آیا ہو بتاؤ کسی بھاتی جنتا پردیشتہ کا یہ وہ دیش ہے جہاں سردھے نہرو جی سردھے باجپیی جی آدھنی چنسے خر جی آپ یاد کریں کتنا راجنیتک شرطہ چناؤ آیوگ کا کوئی کانون نہیں ہے یہ کوٹ آب کنڈیٹ سویم راجنیتک دلوں نے ملکے بنایا تھا ہاں تب باؤنے لوگ نہیں تھے بڑے بڑے چنس کے لوگ اب آپ لوگ شروعات کریں گے کہاں روکا جاتا تھا دوسرے کو روک دیتے تھے لیکن آپ کون کس کو روکے جب ہمارے پردان منتی جی بولتے ہیں مکمنتی جی بولتے ہیں آپ کی پاندی کی طرف سے بولے جارہا چوکی دار چورے کس کی طرف سے بولا جارہا دیش کے پردان منتی کو آپ کیا جو پارٹی نے بیان دیا اس کو بھی لے کر سپریم پورٹ نے سنگیان میں لیا ہے لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے ایک کیس کے بارے میں کہی ہے بات یہ کہ آپ کی مانسکتہ کیسی ہے بھاشا کیسی ہے بھاشا کیسی ہے کیا بولنا ہے آپ دیش کے پردان پورا بھاشاں کالی گلوٹ کیا لے سپریم پورٹ کا نیم ہے کہ جب کوئی جائے گا یاد کا داخل دلے گا تو جاری کرتا ہے یہ پرکریہ ہے بریجین جی جس سپریم پورٹ کے آپ نے پرکریہ کی بات کی ہے ہمارے ساکھ ایڈوکیٹ موجود ہے وہ جیادہ بہتر اس سوال کا جواب دیں گے سلطوش جی میں چاہوں گا اس سوال کا ٹیکنکل ہی جواب آپ دیں آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے جس پرکریہ کو لے کر کے بات کی نہیں یہ ہمارے جو کانگریس پورٹہ بول رہے ہیں وہ تو بلکل صحیح بات ہے کہ کوئی مانیو چنیالے میں یا سپریم کورٹ میں کوئی آجکہ لے کے جائے گا تو ایڈمیٹ ہوگی تو اسو نوٹیس تو ہوگی اس کا جواب تو مانگا جائے گا وہ ایک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے وہ تو اسو نوٹیس ہوگا اور جواب مانگا جائے گا کاؤنٹر مانگا جائے گا نہیں سپریم کورٹ نے یہ بات نہیں کہا یہ تو جواب نوٹیس نوٹیس کا جواب کورٹ میں ہوگا اور اس کا ایفیڈیوٹ ان کو داخل کرنا پڑے گا ہم نے کیوں کہا اور کئی سے کہا لیکن جو آج کا جو آپ کا ویسے ہے اس کی شروعات بھی بی جے پی نے کی ہے اس کی شروعات جو کٹوٹا کی بانگاڑی ہے وہ سب سے پہلے تو موڈی جی نے شروع کی ہے اور اس کا انپالن دوہزار سپترہ کے چناؤں میں یوگی جی نے کیا کیونکہ موڈی جی نے ہی جی جا جی سالے جی ماما جی اور کون کون سے رشتے ڈھونڈ کے کہاں سے کھوج کے لائے ہیں یہ مجھے خیر نہیں پتا ہے لیکن انہوں نے رشتوں کی شروعات کیا ٹو جی ٹھری جی جی جا جی اس طریقے کی بانگی انہوں نے بولنا شروع کیا اور یہ بانگی بول کر کے انہوں نے وہ خود بولتے ہیں چائے والا چوکی دار خلانہ رمائکہ وہ اپنے آپ کو بولتے ہیں لیکن بانگی کی سب سے بڑی جمعہ داری بی جے پی کی ہے وہ اپنے آپ کو دھرم آدھاریت پارٹی کہتے ہیں دھرم کے سب سے بڑے اٹھے کے دار ہیں اور رام بھکت کہتے ہیں مندر بنانے ایک بات کرتے ہیں لیکن بانی پر لگام نہیں لگاتے ہیں انہوں نے تو پریانکہ جی کو یہاں تک کہا کہ وہ جینز پہننے والی لڑکی اور دھوتی پہن کے مندر مندر گھوم رہی ہے تو یہ تو ان کے کپڑے دیکھتے ہیں مطلب مہلاؤں کے کپڑے دیکھنے کا عدھکار بی جے پی کو ہے ان کو گھومگھٹ میں کرانا عدھکار بی جے پی کو ہے اور دوسرا اگر کوئی بول دے تو اس کے لئے گلانگ گھوٹنے کے لئے تیار ہیں تو بی جی پی کی تو کوئی اگر بی جی پی لیکن آپ کے جو نیتا ہیں آپ کے نیتا مہلاؤں کے کپڑے دیکھتے ہیں کوئی جینز دیکھتا ہے کوئی بھوٹ دیکھتا ہے کوئی ساری دیکھتا ہے یہ بی جی پی کا کریکٹر ہے کی وہ جینز میں ہیں وہ ڈھونگھٹ میں ہیں وہ کھڑا پللو میں ہیں تو یہ تو بی جی پی کا کریکٹر ہے میں ورش پترکار کے پاس آ رہا ہوں لیکن پترکاریتہ کو لے کر بھی آزم خان صاحب نے نہیں چھوڑا میں سریشی آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بیان سنوانا چاہوں گا ایم پی کے ویدیشہ میں پورو راج سبا سانسد منور سلیم کے انتیم سنسکار سے واپس لوٹتے وقت آزم نے ایک اور ویوادت ٹپڑی کر دی ہے سنیے ذرا آزم خان نے کیا کچھ کہا ذرا سوریش جی جب ورش پترکار صاحب کچھ سوال پوچھتے ہیں تو آپ نے سنا کہ کس بھاشا کا استعمال کرا آپ کے والد مرگے اس لئے آیا ہوں ہم لوگ کچھ زیادہ سنسٹیب نہیں ہیں وہ منور علی کے باپ کی ڈیتھ میں گئے تھے جی 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 اگل بھگل کہیں دیکھئے گا سلیم صاحب رہے ہوں گے یا کوئی رہا ہوگا یہ بھی تو آپ دیکھئے آزم خان کو اتنی جلدی آپ کٹ گھرے نہیں کھڑا کر سکتے ہیں اگر دوئی ارثی سنبات کرنا ہے تو کسی پپیٹ شو میں کام کر لیجی آپ اوپی عادت جی یہ وہی آزم خان نے جو دو ازار چودہ میں کارگل کو لے کر بھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ کارگل میں شہید ہونے والا کوئی مسلمان ہی تے سارے ہندو کو انہیدہ لگا اس طریقے کی بیان بازی لگاتار دیتے ہیں واقعی میں کیا جو سوچ رہے ہیں جس طریقے سے جو سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے باکل آرٹ صاحب طور پر نظر آ رہی ہے یا کیسے رکے گی ان پر لگام دیکھئے آجان صاحب کا ایک لمبا راجنیتی کیریئر ہے وہ ستتر کی پروڈکٹ ہے بھانسٹ سٹھ سٹھ کی پروڈکٹ ہے اور سماجبادی آندولن میں بڑا یوگدان رہا ہے جہاں تک وہ جو سوریس بہادر سنجی نے کہا میں بلکل اتفاق رکھتا ہوں آکرامک بہت جبردست ہوتے ہیں آجام خان صاحب اور ایجنڈے کے آس پاس ہی رہتے ہیں ان کے سارے بھانسٹ کو سنیے گا اور کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نسانہ ہمیشہ ان کے بھانسٹ میں ہوتا ہے اور جو سماجبادی پارٹی میں ان کی جو بھانسٹ کی کریڈیٹیو بلٹی ہے اس کا بھی کارن یہی کہ وہ گرما گرم بھانسٹ کرتے ہیں اور ایجنڈے کے آس پاس رہتے ہیں تو سماجبادی آندولن سے جڑے روح لوگ ان سے کافی وابستہ رہتے ہیں اور دوسری چیز میں ساہر لدھیانوی صاحب نے ایک سیر کہا تھا کہ ناری نے جنم دیا پرسوں کو پرسوں نے اسے بازار دیا تو کہیں نہ کہیں ایک چیز مان لیجیے کہ ہندوستان پرس پردھان سماج ہے آسونی چوبے کچھ بول رہے ہیں گریراج سنگھ کچھ بول رہے ہیں اور ابھی جیسے بھائیہ نے بتایا سورج بہادر سنگھ جی نے کہاں بیان آیا راہل جی کے بارے میں تو پرس پردھان سماج میں مان سکتا جو ہے عورت کے پرت مہلا کے پرت جو ہے اچھا جب آدمی سارجنک جیون میں آتا ہے چاہے مہلا ہو چاہے دلیت ہو چاہے پچڑا ہو چاہے اپر کلاس کا آدمی ہو تو کچھ نہ کچھ سونچ کے آتا ہے اور بہت کچھ سونچنے کے بعد سیاست میں آتا ہے سیاست ایک دم جو ابھی بریجن سنگھ جی نے کہا کہ ایک دور تھا نواسی کے پہلے کا دور تھا جو سیوہ کے بھاؤ سے لوگ سیاست میں آتے تھے اچھا سیاست میں ہر بڑی بھی آ گئی ہے ریزلٹ اور انٹر سیاست آ گئی آپ کو ریزلٹ دینا ہے ڈیلیوری دینا ہے آپ کو جیتنا ہے آپ کو سیٹے جتوانی ہے تو کہیں نہ کہیں جو آپا دھاپی کا دور ہے یہ بھی ایک کارک ہے ایک فیکٹر ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا رہی بات سوچتا کی اس کا ایک آورڑ بنانے کی ایک پیرامیٹر بنانے کی تو کسی ایک وقتی کے بوتے کی بات نہیں ہے تو بدلتے دور کے ساتھ شاید سیاست کے قائدیں بھی نیتا بھول گئے ہیں انجام یہ ہے کہ وہ مہلا نیتا پر بھی ابادر ٹپڑی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں میں سوریش ٹی کے پاس ایک بار آ رہا ہوں سوریش ٹی کل ایڈی آر کی ایک پریس کانفرنس تھی اور اس میں جو وہ انیلیسس کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کوئی بھی پارٹی کسی میں کارے 50-50% تک داگی امیدوار ہیں سوال یہ کہ اس چیز کو انیشیل سٹیج پہ اگر روکا جائے تو اس طرقے کی بدزبانی کا معاملہ ہی نہ سامنے آئے نہیں لگتا سوریش ٹی جہاں تک رانیت میں بدزبانی روکنے کی بات ہے یا مافیا کو ختم کرنے کی بات ہے یہ سارے رانیت اگدل اپنے گھوزا پت میں جب ساری باتیں سرو کر دیتے ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سچتا اور ایک در سودھتا کی رانیت کی بات کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھتا ہے اور یہاں مجھے ایک بات یہ نہیں بھولنی چاہیے آلوگ جی چاہے جو بھی رانیتیگ دل ہو سبھی کا ایک لکش ہوتا ستہ حاصل کرنا ستہ کیسے حاصل کرنے یہ اس کے لیے پھر کوئی مابدنڈ نہیں تیہ کرتے شروعاتی بہت دور جو بھی ہو اور جیسے جیسے چناؤ بڑھتا جاتا آج آپ دیکھتے جائے گا وہاں کے جو نیتا ہیں دوسرے دل میں جو سوچتا کی بات کر رہے تھے جو رمہ کانت یادو آج امگڑ میں رہ کر کے اپرادھی پربیت کے آدمی تھے اپرادھی تھے اور آج امگڑ سے چناؤ لڑتے تھے بھاچپا میں رہتے تھے نسانے پر تو وہ کانگریس کے ٹکٹ سے چناؤ لڑے بھد ہوئی تھے ایک بات ہے جو بریج بھوسر سنگھ سماج بادی پارٹی میں تھے اپرادھی تھے مافیا تھے سب تھے وہ چناؤ لڑے بھاچپا کے ٹکٹ پر جو پنڈیس سنگھ جو بھی رہے ہیں وہ بریجین جانتے ہیں وہ چناؤ لڑے وہیں گونڈا سے جو مطلب چندروت سنگھ سونو سنگھ سناؤ لڑے سلطانپور بسپا سے اور یہ مانے چیت تینوں چاروں دلوں کی استحتی اس لئے آپ کو بتا دی اور چاروں دل ہی سوچتا اور سوچتا اور سمجھتا کی رہت کرتے ہیں اپرادھیوں کو پرسرہ نہیں دیتے یہ سارے رادنیتک دلوں کا پرمکھ جڈہ رہتا ہے پردیس سرکار کے کئی منتری دیکھئے گا بلکل وہ نام بھی دکھا رہے ہیں شبنم جی سوال یہ ہے کہ ووٹ کے لئے کچھ بھی کرے گا ووٹ کے لئے کچھ بھی بولے گا یہ میں نے خاص شد آپ کے لئے استعمال کیا ہے کہ کچھ بھی بولے گا نشت طور پر ابھی تو مجھے یہ سن کے بہت عجیب لگا کہ ساماجک اندولن سے نکلنے والے آجم خان صاحب آساماجک ہمارے عادت بیانوں کے لئے فیمس ہیں ایسا کونسا ساماجک اندولن ہے جس میں یہ سکھایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ میلہ شرشکتی کرن کی بات کریں گے اور پتا چلا کہ ان کی پارٹی میں بس اپنی میلاؤں کی سوچتے ہیں لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے جس طریقے سے جے پردہ جی کے لئے ان کے عدیقش کو میں کہنی ہوں جے پردہ جی کے لئے بولے کل ان کے گھر کی بھی بہو بیٹیاں ہیں راجنیتی میں ان پر بھی یہ کٹاکش ہو سکتا ہے اور ہماری جو میلہ نیتہ بڑی بڑی ہیں مائی عواتی جی ہیں مامتہ جی ہیں پریانکہ جی ہیں کسی نے بھی کڑے شبدوں میں ان کی نندہ نہیں کی ہیں انڈائریکٹ وے میں بہت کچھ بولا ہے لیکن انڈائریکٹ نندہ کرنے کی کوئی حیثت نہیں رکھتے تو کہیں نہ کہیں راجنیتی میں میلاؤں کو بھی آگے بڑھ کے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہوں ایک جو ٹھوکر اس کے لیے بھگاوت کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے اچھے اچھے باتیں کر رہے ہیں ایک بات اور بھی کہیے ہم لوگوں کو بھی سب سے پہلے اس پر روک لگانے چاہیے یہ بھی بات کہیے کہ ہماری پارٹی میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لگاتار بیانبازی ہو رہی ہے یہ کہیے بی جی پی میں بہت زیادہ ہے کہیے یہ والی بات اور اس پر لگام لگنی چاہیے دیکھئے ہاں کہیے میں جانتی ہوں کہ دیکھئے گیسٹراؤس کان کتنا بڑا کانڈا شبنم میں پہلے کے معاملے چھوڑ دیجئے بھی بات کیونکہ دیش چناؤی موڈ میں چناؤ سے سمبندیت بات کریے دیکھئے ساکشی معارض صاحب نے کیا کہا شراب دے دوں گا اگر مجھے ووٹ نہیں دے گا شراب دینے کے لیے راجنیتی میں آئے ہیں کیا سب سے پہلے کہیے یہ بات میری پارٹی نہیں کھڑی ہے آپ نے یہ بات کہا نہیں شبنم جی سب سے زیادہ آپ کی پارٹی میں اس طریقے سے بہت چاہیے وہ مینکہ گاندی کا بیان لے لیں میں تو دیکھئے جس طریقے کا مریادت ایسا بیان تو میں نے اپنے راجنیتک جیون میں کبھی سنا ہی نہیں جو کہ آجم خا جی نے کہا گیس آنس کان جیسا کان میں نے کبھی سنا ہی نہیں اس طریقے کے چیزے کرنے پھر آپ کیسے بی جی پی کو کیول کہیں نہ کہیں دیکھئے چناو آئے ہو بھی آگر جس پک شو کے شروع نہیں دھرم کے نام پر میں نے اس طریقے کی بیان لیکن دھرم کے نام پر شروع چکی ہے علی اور بلی کے بیانے اس پر میرا سوال مسلم دستی کرن کس نے شروع کیا کس نے شروع کیا اگر وہ مسلم دستی کرن کی راجنیت نہیں شروع ہوتی تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں آتی کہیں نہ کہیں جو دل نہیں تو اس دستی کرن کی راجنیتی کا جواب دیجئے آپ دیکھیں وہ راجنیتک جواب نہیں کیا علی اور بلی جواب دیں گے سوال یہ یوگی آدھتینات جی نے یہ جواب دیا تھا کیونکہ سب سے پہلے مائیواتی جی نے اس بات کو بولا اس کے جواب نہیں یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ راجستان چناو میں اس طرح کیسے معاملہ اٹھا اور ابھی پھر اٹھا یہ والا معاملہ 2019 کے چناو میں لوگ سوال چناو کے پہلے اور ایک اور ان کے راجستان کے نیتا کا ویڈیو وائرل ہوا تھا اور اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہی یہ جوابی حملہ شروع ہوا تھا تو ایسا نہیں ہے جب کوئی اگر راجنیت میں کوئی کریا ہوتی ہے تو پرتی کریا دینی پڑتی ہے لیکن ہاں اب یہ اگر چناو آئے ہو اچھا پرچیل یہ بتائیے نیوٹن تھرڈہ کب تک چلتا رہے گا کریا پرتی کریا گا کب ویرام لگے گا کب دولنگتی کا نیم کب فالو ہوگا ایک جگہ پر چیز ستھر رہے گی آدھڑی آلوگ جی میں اپنے بہن آدھڑی سبنم شکلا جی کو یاد کرا دوں کریں پہلے بار پانڈے جی بلاری کا چناو ہو رہا تھا آدھڑی سونیا گاندھی جی چناو لڑ رہی تھی گوگل نکال کر دیکھ لیجئے بیجے پی کے بہت بڑے نیتا ہوتے تھے چناو منیجر انہوں نے پرنکا جی کے بارے میں کیا کہا تھا آئی ہیں کیا دیکھ لیجئے اور دیکھ کر چھوڑ دیجئے تو میں یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہتا ہوں بہت چیزیں گندی ہوئی ہیں ہم اس پر نہ جائیں تو اچھا ہے اس کا نندہ کریں اور ایک ایسا نہ ہو کہ ہم کو جو برا لگے ہم اس پر چلائیں ہماری کانگریس پریسیڈنٹ رہی سونیا گاندھی وہ نئی سورس تک رہی اور کیا کیا باتیں اسی دیش میں ان کو نہیں کہہ دی گئیں میں نے کسی کو چھوٹی سی بھی پردکریا کوئی سنگل ورڈ بتائی آپ خالی دیش مات دیجئے سنگل ورڈ بتائی کسی محلہ کے بارے میں کسی نے کہا ہو محلہ کی بات نہیں خالی محلہ کی بات کریں ہم چناو میں اب ہم رافیل پر نہ بولیں اس رافیل سے آپ اس کو ننگا کرے بات کریں گی رافیل ایک ایسو ہے پردھان منتری دیش کے پردھان منتری ہے چور ہیں تو انہیں چور ہی کہا جائے گا اگر وہ دیش کو لوٹ ہے تو لوٹے رہا کہا جائے گا اگر وہ روزگار نہیں دے رہے ہیں تو ہیواؤں کی بھاوناوں کا پیارہ کہا جائے گا اگر وہ سارا پہنسان پالی کو دے رہے ہیں تو انہیں بھرستاچاری کہا جائے گا وہ ورڈکل آلوپ ہے ورڈکل آلوپ کو آپ اس سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے چلیے کچھ چیزیں جنتا پر بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم اور آپ جج نہیں بنتے اس کا فیصلہ جنتا بھی کرے گی آزم خان نے کس طریقے سے شبدہ ولی کا استعمال کیا ہے سانتوش آدف جی اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں آپ سے پوچھو سانتوش جی یہاں پر گٹ بندن گٹ بندن سے تھوڑا سا الگ ہو کر سانتوش جی جوابی دے گا آزم خان پر کس طریقے کی کاروائی ہونی چاہیے سانتوش جی چلیے شبنم جی سکھو موقع دیجے بریجین جی سانتوش جی بریجین جی بریجین جی ہوگا میں آرہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے جواب دے دیا چلیے بریجین جی ہوگیا بریجین جی بریجین جی ہائپر مند ہوئیے چلیے ٹھیک ہے ہائپر نہیں ہوگیا سر آپ تو اور سپر ہائپر ہوگئے سر میرا یہ ملتا نہیں ہے میرا یہ ملتا نہیں ہے میرا تو آج تھا کہ آج ایسی ڈیویٹ ہو کچھ ایسی چیزیں نکل کر کے آئے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریجین جی بریجین جی ہو شبنم جی سمیہ بہت کم ہے اور انہی راڈیتک جواب پر تو میں سوال پوچھنا سانتوش جی آزم آپ کو کیا لگتا ہے کس درے کی کاروائی ہونی چاہیے چلیے بریجین جی سانتوش جی کا جواب لے دیجئے چلیے میں اب جارہ سوریش جی کے پاس آرہا سوریش جی کھل ملا کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آزم خان پر اب کس طریقے کی کاروائی ہونی چاہیے اور اس طریقے کی گھٹناوں کی پندرہ بھکتی نہیں ہونی چاہیے بات صرف دکاس تک ہونی چاہیے چلیے میں چاہوں گا شبنم جی بریجین جی کو اور مائوواتی جی کو چناؤ پرچار میں چوبی اڑتالیس گھنٹے اور بہتر گھنٹے بند کر کے ایک ایسا پرچار سندیز دیا ہے کہ وہ اب آئی سی جو ہے کوئی قدم اٹھانے کی موڈ میں ہے نسی طرح سے آجم خان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اگر آجم خان نے امر ایدید بھاسا کا پیو کیا ابندرٹی پڑی کیا اور لوگوں کا اپماند کرنے کا پریاس کیا تو ان کے خلاف نسی طرح سے کاروائی ہونی چاہیے لیکن کاروائی پھر امر سنگھ کے خلاف بھی ہونی چاہیے جو ابھی انہوں کا آجم خان آسور ہیں وہ آسور کی ماں ان کو مانتا ہوں ان کو بھونا چاہیے اور ایسے ان سارے لوگوں کی خلاف ہونا چاہیے ان لوگوں کی خلاف بھی ہونا چاہیے جس نے راحل گاندھی کو ماں کی گالی دی گریراج سنگھ کے خلاف بھی ہونا چاہیے جو کس کس بھاسا اور ساکشی مہاراج کے خلاف ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ محلاؤں کے سب سے زیادہ وہی جگ کرتے محلاؤں کی مجھے لگتا ان کے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے ایسے کئی نیتا ہیں جو ایسی اور سارے دلوں میں ہیں کبھی آپ مقترباس نبی کا بھاسن سنیے کبھی ایسے نیتا یہ کی پارٹی بات نہیں کر رہا ہوں کبھی آپ جو ہے ایسی کی بات سنیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جتنے بھی لوگ دوسری پا جائیں ان کے خلاف سک سے سک اور ایسا سندیز جائے جس سے اگر کاروائی ہو تو پھر آگے بھی لوگ اس سے بھی چکیں بلے سے دریں یہ سنسوس جی کیا لگ رہا ہے کس طریقے کی کاروائی ہو تاکہ شروعات آزم خان سے ہی ہو کم سے کم کسی سے تو ہو شروعات اور لوگوں میں بھی ایک سندیشہ جائے شروعات تو سب کے اوپر ایک ساتھ ہونا چاہیے کس طریقے کی ہونی چاہیے آزم خان کے پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آزم خان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ہاں لیکن ان سب لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے جنہوں نے ہنمان جی کو بھی نہیں چھوڑا تھا ہنمان جی کو کوئی دلیت بتا رہا ہے کوئی مسلم بتا رہا ہے مطلب اس پائیٹی کے لوقھ جو بھگوان رام کے نام پر راج نید کرتے ہیں مندر کے نام پر راج نید کرتے ہیں اور آز تک مندر کے نام پر راج نید کرتے کرتے ہیں مندر نہیں بنا پائے ہیں آزم خان کی بات کرو ڈالی اور بجرہنگو بلی کے پیسی آزم خان نے کیا کہا آزم خان نے تو بجرہنگو علی کی چاہتے دی ہنمان جی کے گانی لینے والے کو سب سے پہلے کاروائی ہونا چاہیے اس کے بعد آزم خان کو پر کاروائی ہونی چاہیے آزم خان نے تو بیوریٹس کو نہیں چھوڑا، مہی لانیتہ کو نہیں چھوڑا، بھیбиا کو نہیں چھوڑا، ہنمان جی سے بڑا کوئی نہیں ہے جس پارٹی میں جو بھی اگر اس طریقے کی بیانبازی اگر دیرا تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے یہ بات بھی کہیے نا دیکھیں کسی بھی پارٹی میں کسی کو بھی اس طریقے کی بیانبازی نہیں کرنی چاہیے پر ایک بات دیکھئے ستہ پانے کے لیے اپنے اپنے اپنینٹ کو جو چناؤں ان سے لڑی آپ مددوں پر لڑیے نا آپ کے پاس مددے نہیں ہے تو آپ انرگل آروپ لگائیں گے انرگل رنگ بتائیں گے یہی تو مددے تو وہ دے رہے ہیں نا محمد اگمس تو جائیے کابے اگر دے رہے ہیں مدے سے تو وہ ہٹ رہے ہیں ہم نہیں ہٹ رہے ہیں ہم نہیں ہٹ رہے ہیں سوال یہ کہ جس طریقے سے ہم لوگ بیانبازی کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں نہ نیتا باز آ رہے ہیں نہ ہم لوگ چرچہ کر آنے سے اس میں پیچھے نہیں ہے مدہ ہم لوگ ہو لیکن اس بیچ جو عام جنتا ہے وہ وکاس کی بات اگر ہم لوگ کرتے ہیں نیتا بات کرتے ہیں وکاس کی تو وکاس کہیں نہ کہیں چناؤ آتے آتے سیکنڈری ہو جاتا ہے اور اب جو لیکتا نہیں کہ اب ابھی چھل چرنوں کا جب ابھی مدان بچا ہے پورا پورا اسی انہی مددوں کو لے کر کے فوکس رہے گا پورا کا پورا چناؤ پربابیت ہوگا کہیں نہ کہیں دیکھیں کمرسیل یوگ میں چونکہ چینلوں کو بھی ٹی آر پی چاہیے اور راجنیتک لوگوں کو بھی ٹی آر پی چاہیے دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ جہاں محلہ سسکتی کرن پر اس دیس میں بات ہو رہی ہے جہاں محلہ آرچھن ویدھائق پر بات ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں انیس سو چیانوے میں محلہ آرچھن ویدھائق پر we don't want short hair lady یہ پارلیمنٹ میں بیان آپ کو یاد ہوگا تو یہ دیس اس مان سکتہ سے ہے تو راجنیتاؤں کے جو میں نے شروعات میں کہیں کہ آچرن کہیں نہ کہیں ایک پیرامیٹر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے آجم خان پر کاروائی ہو کہ چیف نشٹر پر کاروائی ہو کہ اسوینی چوبے پر کاروائی ہو کس پہ ہو یہ ویسے وستو نہیں ہے ایک آچرن کیا پیرامیٹر ڈیسائیڈ ہو اور اب آگے سے اس طرح کی جو گھٹنا چکر ہے یہ پھر آکار نہ لے کیونکہ جمانی پانی کسانی نوڈ بندی جی ایسٹی نالی کھڑنجا سولر لائٹ ہین پمپ انفرسٹرکچر ان مطلب پر بات ہو راجنیتاؤں کو بھی اس کے اردگرد رہنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں ٹی آر پی بڑھانے کی جو قواعد ہے اوپی عدب دی جو ایک سجھاؤ دیا ہے کیا واقعی میں آپ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ واقعی میں آپ لوگوں کے لئے بھی ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے بلکل نشطی طور پر ہونا چاہیے پیرامیٹر آدھر ساچار سہیتہ رانیتک دلو نے سویم بنائی تھی اور میں ایک بار چھوٹی سے اور کوٹ کر دوں ایک بہت بڑے نیتا ہماری پالٹیم تھے اب سماجبادی پالٹیم چلے گئے وہ کہتے تھے وہ ہی آج ہو رہا ہے وہ کہتے تھے کہ کچھ تھوڑا سا بیبادیت کر کے بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے دیش میں سرکھیوں بن جاتے ہیں پورا دیش آپ پر چرچہ کرتے ہیں چوبیس گھنٹا وہ ایسے آپ چاہے جتنی اچھی بات کہیے بے دوا کے بولیے ایک لائن کی نیوڈ نہیں بنتی تو ہمارے آجم خان صاحب اس اسٹائل کو جانتے ہیں آج پورا دیش سارے نیشنل چینل میں سبحس ٹی وی کھول کر بیٹھا تھا ایک ہی ڈیویٹ ہو رہی جیسے سارا راشت آجم خان کے بیان سے ہی چلنے والا ہے ارے وے ان کا سواگت کوئی نہیں کر رہا ہے ایسور کے لیے بند کریے آجم خان صاحب کو اور جو اوپی آدو جی نے کہا ہے میں ان کی نندہ کرتا ہوں جتنا کہوں اتنا نندہ کرتا ہوں جیسے کاروائی آدھنیے مکمنٹری جی کے ہو میاوٹی جی کے اوپر ہوئی ہے ویسے ہی کاروائی ان کے اوپر ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساپ یہ پردھتہ درسانی چاہیے کہ ہم بات کریں گے بیروشگاری کی ہم بات کریں گے کساندودرسہ کی ہم بات کریں گے کساندکارجمافی کی سواشت سبحہ کی بلکل یہ بات ہے کہاں پیچھے سنتوش یہ ایک فائنل کومنٹ ایک آچرن کے لیے پیرا میٹر ہونا چاہیے اس کے لیے آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں چلیے آچرن کے لیے آچرن کے لیے پیرا میٹر ہونا چاہیے اور اس کی جمعیداری سب سے بڑی بی جے پی پارٹی کی ہے کیونکہ آچرن ویہین جو کام کرنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے میرٹ کی رہلی میں ہمارے ماننی پردھان منتری جی نے ہمارے چودھری چرن سنگھ کی انوائیوں کو اور جو امبیڈکر صاحب کے انوائی ہیں اور جو لوہیا صاحب کے انوائی ہیں ان کو سب کو انہوں نے سرابی بتا کر کے مطلب اس طریقے کا بیوادت بیان دیا کہ دنیا میں یہ لوگ سب سرابی ہیں اور سراب پی کر کے اس طریقے کا کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کرے گا نہیں تو ہمارا سب سے پہلے سجھاؤ ہے کہ بی جے پی اگر اپنے آپ کو کہتی میں بہت بڑی پارٹی ہوں میں دھارمک پارٹی ہوں میں رام بھگت ہوں میں ہنمان بھگت ہوں تو ان کو سب سے پہلے اپنے آچرن میں صدھار لانا چاہیے کہ اگر یہ سرابی نہیں تو دوسرا بھی سرابی نہیں ہے یہ سرابی کہ کر کے انہوں نے سب کو افمالت کرنے کا کام کیا اور ان سب جو جتنے بھی سجھاؤ آئے ہیں ان پر کتنا منذن کرے گی پارٹی دیکھیں یہ کہنا کہ پہلے یہ پارٹی لے اور پہلے وہ پارٹی لے یہ اس کا کوئی سجھاؤ نہیں ہے نہیں تو آپ لوگوں نے بھی کوئی کم نہیں کہا آج بھی اگر آجم خا جی نے جو کچھ کہا ہے اس پر آپ لوگ اگر سمرتن کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بی جے پی پہلے کھرے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گڑ بندن اس شرط پہ مت کریے کہ آپ کے گھر کی مئلاؤں کا ابھی اپمان ہوتا رہے لیکن چلی میرے سوال کا جواب نہیں منا مجھے چلی سریشی کی پاس آنا ہوں سریشی گھر کی مئلاؤں کا ابھی اپمان ہوتا رہے لیکن میں کسی کی طرف داری نہیں کر رہی ہوں میں یہ کہہ دیوں آپ پہلے اپنا گھر دیں گے سریشی کیا چناؤں جیتنے کے لیے واقعی میں اب لگ رہا ہے کہ ایک بیوادت بیان دینا ضروری ہے آزم خان کے بیانوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے دیکھیں آلوگ جی آزم خان پر ہی ہم بار بار چرچے کریں میں سمجھتا ہوں کہ آزم خان کو اس بیان کے لیے سکت سے سکت سجا دی جانی چاہیے جو بھی کڑی سجا ہو سکتی ہو آزم خان کو دی جائے لیکن آزم خان ہی پہلے اور انتیم بیقت نہیں ہونی چاہیے سجا کے لیے ایسا نہ ہو کہ آزم خان کو اس سجا دے کر کے بلکل وہی سجا کا پرابدھان ہی بند کر دیا جائے آزم خان کو سجا دی جائے لیکن ان لوگوں کو بھی وہ سجا دی جائے جو اس میں بھاگی دار ہو رہے ہیں اور جو اس کے بھاگی دار ہیں دوسری بات جہاں تک سچتیا اور اس کی بات کریں بھی یادہو جی نے بہت صحیح بات کہی جہاں تک چناؤں کی رنیت کی بات ہے تو ہمیں چناؤں پر صرف ہی بات ہونی چاہیے ہمیں دو ہزار چودہ کے جو گھوسرا پتر تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو باتیں تھیں انہوں پر چرچہ ہونی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا بیپکش کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا نہیں کیا اس پر ہم چڑا اور ہم کیا دیں گے انہی مددوں کی ارزگیر چناؤں ہونا چاہیے جیسے بی دیسوں آرہ امریکہ میں ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ ہمارے یہاں ہم بکاس کے مددوں پر بات کرتے نہیں کیونکہ ہم نے بکاس کیا نہیں ہم بیروجگاری پر کرتے نہیں اس لیے بیروجگاری ہم دور نہیں کر پائے ہم گری بھی کرتے نہیں اس لیے ہم دور نہیں کر پائے تو ہم اسی لیے ان مددوں سے ہٹ کر کے اس کے بعد بھی بکاس کی بات کرتی لیکن جو سنکل پتر جا رہی ہوا اس کا سب نے یہی کہا بیپکش نے بھی آروپ لگایا کہ دوہزار چودہ کا یہ کٹ کر کے پیسٹ کر دیا ہے شبنم جی اکتیس سیکنڈ میں ایک فائنل کومنٹ ہاں دیکھیں ہم نے بہت بکاس کیا اور بکاس کے آنکڑے جب ہمارا سنکل پتر جاری ہو رہا تھا دکھایا گیا تھا لیکن جو یوجنائیں ابھی پوری طریقے سے ہنڈڈ پرسن نہیں آ پائی ہے کچھ لوگ کچھ پریوار بچ گئے ہیں کچھ جنتہ بچ گئی ہے تو وہ یوجنائیں ہم نے پھر کنٹینیو رکھا ہے سورج جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو کچھ دنوں پہلے تک جیہ پردہ کو اپنی بہن بتانے والے آزم خان سیاسی دشمنی میں اتنے نیچے اسطر تک گر گئے یہ جیہ پردہ نے بھی شاید نہیں سوچا گا بڑی بیس میں اتنا ہی نمسکار